ہریت قیادت نے نیا احتجاجی کلنڈر جاری کر دیا ہے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کے دن بھارتی افواج نے سری نگر میں وارد ہو کر جمہو کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا اسی دن عوام گھروں اور گلیوں میں سیاہ پرچم لہرائیں گے آج ہونے والے مارچ کو روکنے کے لیے سیکیورٹی اہلکار الرٹ ہیں مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی حکومت نے بھارتی حکومت کے خلاف مبینہ جھکاؤ رکھنے کے الزام میں بارہ سرکاری مناظمین کو برطرف کر دیا ہے انتظامیہ کا الزام ہے کہ یہ افراد کشمیری حریت پسند رہنما برہان وانی کی شہادت کے بعد احتجاجی مظہروں میں شریک ہونے کے علاوہ سیکیورٹی فورسز و پتھراؤں میں بھی ملوز تھے دوسرے مرحلے میں درجنہ افراد کو برطرف کیا جانے کا خطشہ ہے ان ملازمین کا تعلق کشمیر یونیورسٹی کے علاوہ محکمہ خوراک، تعلیم، ذرات، خزانہ اور محکمہ صحت سے ہے اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کاؤنسل کا کہنا تھا کرفیو کے بہانے کشمیری عوام کا بہیمانہ قتل، غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے، کشمیری رہنماوں کی گرفتاریاں، نہتے عوام کو زخمی اور تا عمر بنائے سے محروم کیا جا رہا ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے موسیقی